مانف شریر 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 بچوں میں بھی کینسر دکھا جاتا ہے ایسا نہیں ہے کہ بچوں میں بھی کینسر دکھا ہے انہوں نے الگ الگ پرکار کے کینسر ہوتے ہیں اب آپ کا پرشن تھا جی ڈاکٹر سب میں آپ کو یہاں روکنا چاہوں گی ہمارے لئے ایک فون کول آیا ہے جی ہلو 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 جی کون بول رہے ہیں پلیز اپنا نام بتائیں کہاں سے بول رہے ہیں میں دیوی داست بذرہا ہوں جی ننکھلی سے جی ننکھلی سے بذرہا ہوں جی ننکھلی سے بول رہے ہیں دیوی داست جی جی پوچھیں آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں ڈاکٹر سب سے لنگ کینسر کے کیا لکشن ہے جی دیوی داست جی ہم لنگ کینسر کے بارے میں آپ کو ہم تھوڑی دیر میں ڈیٹیل بتا دیں گے مگر آپ نے پوچھ لیا کہ لنگ کینسر ان لوگوں میں ہوتا ہے وہ پرشو میں بھی کومن ہوتا ہے مہلاؤں میں بھی ان میں جو دومرپان کرتے ہیں ان میں کومن لکشن دیکھا جاتا ہے کہ لمبے دار سے تک خانسی رہے خانسی جو مہینے دو مہینے تک رہے اور اس کے بعد خانسی کے ساتھ خون آئے یا سانس اگدم چڑھنے لگے یا وزن کا کام ہونا یہ کومن لکشن دیکھے جاتے ہیں فیپڑے کے کینسر یا لنگ کینسر اس کے بارے میں ہم ڈیٹیل آگے بھی بتا دیں گے جی دیویداز چی مجھے لگتا ہے شاید آپ کے پرشن کا اتر آپ کو مل گیا ہو آپ کارکرم دیکھتے رہیں آگے داکٹر صاحب آپ کے سبھی پرشنوں کے اتر دیں گے جی داکٹر صاحب آپ بات کر رہے تھے کہ مہیلاؤں اور پرشوں کو تو کینسر کی سمسیہ رہے سکتی ہے ساتھی ساتھ بچوں میں بھی یہ دیکھنے کو ملتا ہے یہ کسی بھی انسان کو کینسر ہو سکتا ہے اور آپ کے پرشن تھا اگر ہم پہلے مہیلاؤں کی بات کریں اگر ہم وشو کی بات کریں پہلے سب سے کومنیسٹ کینسر مہیلاؤں میں دیکھا گیا ہے جس کو ستن کینسر یا بریسٹ کینسر کہتے ہیں اس کے علاوہ مہیلاؤں میں کیونکہ مہیلاؤں پورے وشو میں دومرپان کا بھی پریوک کرتی ہیں تو اس کارن ان میں لنگ کینسر بھی بڑا کومن ہے اس کے علاوہ چھوٹی آنٹ اور بڑی آنٹ گیسٹرو انٹرسٹینل جی آئی کینسر کہتے ہیں یہ مہیلاؤں میں کومن ہیں اس کے علاوہ بچے دانی کا کینسر یا سربائیکل کینسر جس کو ہم بچے دانی کی موک کا کینسر کہتے ہیں یا اوویرین کینسر جس کو ہم انڈے دانی کا کینسر یہ مہیلاؤں میں کومنلی پایا جاتے ہیں کیونکہ کچھ انگ مہیلاؤں میں ہی پایا جاتے ہیں پورشو میں جو کومنیسٹ کینسر پورے وشو میں ہے وہ ہے لنگ کینسر یا فیپڑے کا کینسر اس کے علاوہ سر پروسٹیٹ کینسر ہوتا ہے ایک پروسٹیٹ ایک گلینڈ ہوتا ہے ہمارے پشاپ کی تھیلی کے ساتھ وہ پروسٹیٹی کینسر بھی ہمارے پرشو میں پورے ویشو میں کومن ہوتا ہے اس کے علاوہ جو محلاؤں میں جیسے آنٹ کا کینسر سر اور گلے کا کینسر یہ کینسر بھی پرشو میں کومن ہوتے ہیں ہمارے اپنے دیش کی بات کر رہے ہیں تو اس میں بھی لنگ کینسر کامنیسٹ کینسر دیکھا گیا ہے پروسٹیٹ کینسر سیر اور گلے کے کینسر یہ کامن کینسر پائے جاتے ہیں اور ہماری محلاؤں میں بھی محلاؤں میں ہمارے دیش میں جیسے وشو میں بریسٹ کینسر کامن ہے ہمارے دیش اور پردیش میں سروائیکل کینسر یا بچے نانی کی موک کا کینسر کامن ہوتا ہے اور سیر اور گلے کے کینسر فیپڑے کے کینسر یہ کینسر ہمارے پردیش میں کومنلی پایا جاتے ہیں جی اگر ہم آنکڑوں کی بات کریں دکٹر صاحب تو وہ کس طرح کے ہیں اگر ہم ہمارچل پردیش کی بات کریں اور دیش کی ساتھ جیسے کہ آپ نے کہا کہ وش میں جو ہے مہیلاؤں میں بریسٹ کینسر زیادہ دیکھنے کو ملتا ہے لیکن اگر ہم ہمارچل کی بات کریں تو یہاں پر بچی دانی کی موں کا کینسر زیادہ پایا جاتا ہے تو اگر ہم دیش بھر کے آنکڑوں کی بات کریں تو وہ کس طرح سے ہیں دیش بھر کے آنکڑیں میں نے بتایا تھا جی دکٹر صاحب میں آپ کو یہاں پھر روکنا چاہوں گی ایک فون کال ہے جی ہلو ہلو ہاں جی نمسکار جی نمسکار جی آپ کا نام مندیب صرف مائی مندیب جی کہاں سے بول رہے ہیں آپ میں گھوماروی سے آپ اپنا پریشن پورچ سکتے ہیں دکٹر صاحب سے میرہ اپریشن ہوں گھوا ہے نا جی جی پیٹ کا دیبر کا دیبر کا جی آن جی تو ایسا ہوا نا جی جی ہاں جی تو ایسا ہوا نا جی تو شیرمجی آپ کا پریشن کیا ہے میرے پریشن ایسا ہے چکر بگراعات ہے مہینے میں ایک دو گراعات چکر آ جاتا ہے اچھا شیرمجی ایسا ہے کہ آپ کا اپریشن کیا ہوا دو تین سال ہو گئی تو ایسا کریے ایک بار پھر آپ ایک بار ان کو ڈاکٹر صاحب سے پھر مل لیجیے اس میں میرے کو لگنی رہا کہ کوئی کینسر کے لکشن ہے باقی ڈیٹیلز پوری میرے کو پتہ نہیں آپ کی ایک بار اپنے ڈاکٹر صاحب سے نزدیک مل لیجیے ملتا رہتا ہوں نمک کھاتا ہوں نا میں جی دال بغیرہ گھر میں کھاتا ہوں تو اس میں نمک جی زیادہ چکر آجاتا ہے نمک کھانا کھاؤں تو پھر ٹھیک رہ جاتا ہوں میں ویسے جیسے ڈاکٹ صاحب نے آپ کو پرہیز بولا ہوا وہ پرہیز رکھئے ایک بار پھر ان سے مل لیجیے مگر میرے کو نہیں لگتا کہ آپ کو کوئی کینسر کے لیٹیلز کوئی پر ہاں آپ نے ڈاکٹ صاحب سے ایک بار پھر مل لیجیے مندیپ شرمہ جی شاید آپ کو آپ کے پرشنے کا اتر مل گیا ہو آپ ڈاکٹر صاحب سے سمپر کریں اور جو بھی آپ کی پرابلم ہے ایک بار آپ اسپتال میں آ کر ضرور ملیں جی ڈاکٹر صاحب تو بات بات ہو رہی تھی کہ ہمارے دیش اور پردیش میں کیا ہے دیش میں بھی ہمارے محلاؤں میں بچے دانے کی موک کا کینسر کومنیسٹ کینسر ہے اور اس کے بعد پھر بریسٹ کینسر کا نمبر آتا ہے ایسی ہمارے پردیش میں بھی بریسٹ کینسر بڑا کومن کینسر بچے دانے کی موک کا کینسر ہمارے پردیش میں قریباً پچیس سے تیس پرتیشت مہلاؤں میں ہماری ہیں بچے دانے کی موک کا کینسر کومنیسٹ پایا جاتا ہے اور قریباً پندرہ سے ساترہ پرتیشت مہلاؤں میں ستن کا کینسر ہمارے پردیش میں کومن پایا جاتا ہے جی اگر ہم کینسر کی کامن میں بات کریں ڈاکٹر صاحب تو کیا کارن رہتے ہیں اس کی مکھتا نمپل جی دیکھا گیا کہ کینسر کا بھی تک پوری طرح سے کارن کا پتہ نہیں ہے کہ کیوں کئیوں میں کینسر ہوتا ہے کئیوں میں کیوں کینسر نہیں ہوتا ہے تو یہ دیکھا گیا کئی پانچ سے دس پرتشت لوگوں میں دیکھا گیا کہ جینیٹک یا انوانشک یا ان کی فیملیز میں جو کینسر چلتے ہیں یا ان کے گھر میں کسی کو کینسر ہو ان میں دیکھا گیا اور ان میں بھی کچھ کچھ کینسر جو جن میں دیکھا گیا کہ جن میں جینیٹک ہسٹری ہوتی ہے جس میں بریسٹ کینسر محلاؤں میں دیکھا گیا کہ ان میں فیملی ہسٹری ہوتی ہے یا جی آئی کینسر یا چھوٹی آتھ اور بڑی آتھ کا کینسر ان میں دیکھا گیا کہ ان میں فیملی ہسٹری ہوتی ہے مرکھالی پانچ سے دس پرتشت کینسر ان میں جو جینیٹک کینسر میں دیکھے جاتے ہیں جیسے اب محلاؤں میں اگر آپ ستن کینسر کی بات کریں اگر کسی محلہ کے ماں کو ہے یا ماں سی کو ہے مائی کے ایک سائیڈ کے ماں کو ہے یا ماں سی کو ہے یا نانی کو ہے تو ان میں دیکھا گیا کہ ان کو ایکسٹرہ کوشس رہنا چاہیے ایسی اگر کسی کی فیملی میں فرس ڈگری ریلیٹیوز میں چھوٹی آت اور بڑی آت کا کینسر ہو تو ان میں بھی تھوڑا کوشس رہنا چاہیے ان میں سکریننگ کے پراؤدان دیکھے گیا گیا کہ ان میں جل سے جل ڈیٹیکٹ کیا جا سکتا ہے سکریننگ کے مادم سے جی سر آپ نے سکریننگ کی بات کی تو تھوڑا سکریننگ کے وشے میں بھی جاننا چاہیں گے کہ کس طرح سے کیا ہمیں پہلے ہی ہم اویر ہو سکتے ہیں کہ ہمیں کینسر ہو سکتا ہے کیونکہ ہم مکھتہ اسی بات پر رہتے ہیں کہ ہمیں کینسر نہیں ہوگا ہر منوشے یہی سوچتا ہے کہ مجھے نہیں ہوگا شاید کسی اور کو ہو تو ہم ایسا کیا کریں کس طرح کی سکریننگ کی جا سکتے ہیں کون کون سے سے کینسر ہیں جن میں سکریننگ جو ہے پہلے possible ہے دیکھیں سکریننگ ان لوگوں میں کی جاتی ہے جو سوستے ہیں پہلی بات ہے ہم بیمار لوگوں میں سکریننگ نہیں کر رہے ہیں اب سکریننگ کون سے پیشن میں کی جاتی ہے اب میں جب پہلے بتایا کہ جن میں جینیٹک جینیٹک پریڈیسپوزشن ہو یا جن میں فیملیز میں کینسر چلج جیسے بریسٹ کینسر اور چھوٹی آنٹ اور بڑی آنٹ کا کینسر. تو ان میں دیکھا کہ اگر ہم سکریننگ کی جائے تو یہ سکریننگ سے پہلے ہی پتا چل جاتے ہیں. جیسے ہم میموگرافی کرتے ہیں محلہوں میں ستن کینسر گوار میں. اگر میموگرافی ایک سمپل سا ستن کا ایکس رے کیا جاتا ہے جس سے ہمیں پتا چل جاتا ہے کہ اس میں کہیں اس محلہ میں کیونکہ اس کی ماں یا ماں سے یا نانی کے یا میں کوئی کینسر تھا بریسٹ کینسر تو ان میں جلد سے جلد ہم ڈیٹیٹ کر سکتے ہیں. ایسی ہم کولونوسکوپی کرتے ہیں ان لوگوں میں جن میں فیملی ہسٹری ہو جن میں چھوٹی آنٹ یا بڑی آنٹ کا کینسر ہو ان میں دیکھا گیا. ایسی ایک سکریننگ پروسجر جو ہم محلہوں میں دیکھا جاتا جو کومنیسٹ کینسر ہمارے دیش میں اور پردیش میں ہے سروائیکل کینسر یہ بچے دھانی کے مک کا کینسر ان میں ہم ایک سمپل سا ٹیسٹ کرتے ہیں آؤڈور بیسی پر اس کو ہم پیپ سیمیر کہتے ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہیں اس محلہ میں کہیں ان کا بچے دھانی کے مک کا کینسر تو نہیں بن رہا ہے تو اگر ہم جل سے جل ڈیٹیٹ کریں میں نے پہلے بھی بولا اگر ہم جل سے جل کینسر کو ڈیٹیٹ کریں تو یہ پون تا ٹھیک ہو سکتا ہے تو یہ کس عمر میں جو ہے یہ ٹیسٹ شروع ہو جانے چاہیے جو سکریننگ کی آپ نے بات کی کس ایج سے جو ہے ہم سکریننگ کرنا شروع کر دینا چاہیے دیکھیں اگر ہم سروائیکل کینسر یا بچے دھانی کے مک کا کینسر کہتے ہیں ہم ہماری جو ریکمینڈیشن ہے اکیس سال کی عمر میں یا کسی محلہ کی شادی پہلے ہوگی ویسے ہم کٹ اوپس ایج ہم اکیس سال میں لیتے ہیں اکیس سال میں سکریننگ شروع ہونی چاہیے لگ بگ ایک یا دو سال کے انتر پہ اگر ہم تین ٹیسٹ ان کے پیپ سیمیر کے نیگٹیو آئے پھر ہم اس کو انفریکوینٹلی زیادہ سامنے کے بات کرا سکتے ہیں ایسے ہی اگر چھوٹی آت اور بڑی آت کا کینسر کو ڈیٹر کرنے کے لئے کولونوسکوپی کرتے ہیں یا ان کو ہم ایک دور بھی ان کے مادم سے دیکھتے ہیں کہ ان میں کوئی کینسر تو نہیں بن رہا ہے اور نینلی ان میں جن کی فیملی ہسٹری ہو وہ قریب ان پینتالی سے پچاس سال کی عمر میں ان کی سکریننگ کی جا سکتی ہے کیا جا سکتی ہے ویسے میموگرافی جو ستن کا کینسر ہے ان محلاؤں میں کی جا سکتی ہے جن کی فیملی ہسٹری ہے ان کو تیس سال کی عمر سے ہی شروع کر دینا چاہیے میموگرافی اس سے پتا چل جاتا ہے ہمیں ان کی کوئی ستن کا کینسر نہ بن رہا ہو مگر جنرل پاپلیشن کے لیے ہم چالیس سال کی عمر میں کسی محلہ کو بھی چالیس سال کی عمر میں اپنی میموگرافی ضرور کرانے چاہیے جس سے ہمیں پتا چلے کہیں کینسر نہ بن رہا ہو تو ہم ایک طرح کی سافدھانی جو ہے وہ پہلے سے ہی شروعات کر سکتے ہیں آپ نے کہا کہ ہمارے پردیش میں بچے دانی کی موں کا کینسر وہ بہت عام ہے تو اس کے لکشن کیا رہتے ہیں کیسے ہمیں پتا چلے یہ بہت ہی اچھا پرشن ہے آپ کا جس کے پتا چلے کیونکہ اگر ہمیں لکشنوں کے بارے پتا چلے عام پبلک کو لکشنوں کے بارے پتا چلتے ہیں یا ماہلاؤں کو لکشنوں کے بارے پتا چلے وہ جل سے جلد اپنا چیک اپ دکٹر سے کروا سکتے ہیں جو کومن لکشن دیکھے جاتے ہیں ماہلاؤں میں جو بچے دانے کی مکہ کینسر ہے کومن ہوتا ہے مہوارے کے علاوہ بھی اگر مکہ کبھی بلیڈنگ زیادہ ہو ہمیشہ کوشس رہنا چاہے میں یہ نہیں بولتا اس کو سروائکل کے انسر یا بچے دانے کے مکہ کے انسر ہے ہاں پوشٹ کوائٹل بلیڈنگ ہے سمبھو کے بعد کبھی کسی مہلہ کو خون چلے تو ہمیشہ کوشس رہنا چاہے کہیں یہ بچے دانے کے مکہ کے انسر کافی سمیں تک بدبودار پانی چلنا ہی ہونے کے دستے تو ہمیشہ دیکھنا چاہے اگر اس علاج کے باوجود بھی وہ ٹھیک نہ ہو تو ہمیشہ اپنا چیک اپ جلد سے جلد نزدیک سے دیکھنا چاہیے اس کے علاوہ پیٹ کے نیچے والے حصے میں درد ہو تو یہاں وزن کم ہو تو ہمیشہ اپنا چیک اپ کرانا چاہیے یہ کومن لکشن دیکھے جاتے ہیں بچے دانے کے مکہ کینسر جو ہمارا کومن کینسر ہے مہلاؤں میں دیش میں بھی اور پردیش میں بھی ابنورمال بلیڈنگ یا مہواری کے علاوہ کوئی بلیڈنگ ہو اس کے ہوا کوشٹ کوائٹل بلیڈنگ جس کو ہم سمبو کے بعد بلیڈنگ ہو اور کافی سمیں تک بدبودار پانی چلے اور بلکو ٹھیک نہ ہو اس میں بھی ہمیشہ اپنا چیک اپ کرانا چاہیے جی ڈاکٹر صاحب اب آپ سے جانا چاہیں گے ابھی ہم نے بات کی بچے دانے کے موں کے کینسر کے کیا لکشن رہتے ہیں یہاں میں آپ سے ایک چیز جانا چاہوں گی کیا اس کے لئے کوئی بچاو ہے کوئی تیکہ کرن ہے جو سمیں رہتے ہیں اگر لڑکیوں کو یوہا عوستہ میں مل جائے تو وہ اس سے بچ سکیں بہت ہی اچھا پرشن پوچھا ڈیمپل جی آپ نے ایک سروائیکل کینسر ہے بچے دانے کے موں کے کینسر کے لئے بچاؤ کے لئے ایک تیکہ کرن ہے جس کو ہم ایچ پی وی دیکھا گیا کہ ہیومن پیپیلومو وائرس سے مینلی دیکھا گیا بچے دانے کے موں کا کینسر دیکھا گیا ستر پرتیشت لوگوں میں ستر پرتیشت ماہلاؤں میں دیکھا گیا تو اس کے خلاف اس کے لئے ہم نے ایمیونیزیشن یا اٹیکہ کرنل بنا ہوا جس کو ہمیں ایچ پی وی ویکسنیشن کہتے ہیں یہ ان لڑکیوں کو یا ان ماہلاؤں کو جن کی عمر نو سال سے لے کے پتچیس یا چھبی سال تک ان کو تین ڈوزز ملتے ہیں یہ ہیومن پیپلومو وائرس کا ویکسنیشن ہر ماہلہ کو ہر لڑکی کو نو سے چھبی سال کے بیچ میں کرانے تین ڈوزز کے روپ میں مل جاتا ہے جی تو ایک طرح سے ان کا بچاہ ہو سکتا ہے ستر سے اسی پرتیشت ماہلاؤں میں بچے دانے کے موں کے کینسر کا بچاہ ہوتا ہے جی ڈاکٹر صاحب اب آپ سے جاننا چاہیں گے بریسٹ کینسر کے وشے میں کہ اس کے آنکھے کارن کیا رہتے ہیں دیکھئے میں نے پہلے بتایا کہ بریسٹ کینسر کسی کوئی بھی کینسر ہو کوئی کارن پتا نہیں ابھی تک ایکزیکلی نہیں پتا میں نے پھر بتایا کہ بریسٹ کینسر میں پانچ سے دس دس پرتیشت لوگوں میں دیکھا گیا کہ یہ انوانشک یہاں فیملیز میں چلتے ہیں اس کے علاوہ ان مہلاؤں میں دیکھا ہے جن کا وزن یا جن کا بھار یا جن کا وزن زیادہ ہو یا جن کی ہائٹ زیادہ ہو ان مہلاؤں میں دیکھا ہے یا وہ مہلہ ہے جو دومرپان یا شراب کا سیون کرتی ہے ان مہلاؤں میں دیکھا گیا کہ یہ بریسٹ کینسر ہونے کے چانسز زیادہ ہے اور یہ بریسٹ کینسر انفورٹنٹلی یہ ہماری شہری مہلاؤں میں زیادہ ہوتے ہیں گرامین مہلاؤں میں نے بولا ابھی بھی سروائیکل کینسر ہے بچے دانی کے موک کا کینسر اگر ہم لکشنوں کی بات کریں بریسٹ کینسر کی تو کیا لکشن دیکھنے کو ملتے ہیں جسے مہلاؤں کو سمی رہتے ہیں اس کا پتہ چلے جو مین لکشن دیکھیں میں آپ کو یہاں روکنا چاہوں گی اور پہلے ہم اپنے جو ہماری درشک ہیں ان کا کال لے لیتے ہیں ہلو 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 ہاں جی ممشکت نمشکت میں سرندر محمد ناہان سے بھول رہا ہوں جی جی سرندر جی میں اس پلسل یہ پہنچنا چاپا ہوں گا جی جی کہ کیا یہ صحیح ہے کہ اگر کوئی کسی گاندھ ہو جائے کہ ہمارا اس میں چاپتور جائے تو کینسر بڑی پیسے پڑھتا ہے سرندر جی آپ پریشن میں ایک بار پھر ریپیٹ کریں گے کچھ کلیریٹی نہیں ہوئی آپ کے میں یہ پیچھ رہا ہوں مالگو کسی کو کینسر بڑھ اور اس میں کینسر بڑھتا ہے کوئی باپسی کے لیے پیسے بڑھتا لیے جائے مالگو کسی کو کینسر ہوا تو بیپسی ہے سرندر جی ہمارا کینسر کا جو علاج کرتے ہیں وہ بیپسی کے بعد ہی کیا جا سکتا ہے بینہ بیپسی کے ہمارے یہاں ٹریٹمنٹ ہوتا ہی نہیں جب تک نہ ہم ٹیشو ڈیاغنوسز بنائے تب ہی ہم ٹریٹمنٹ لیا جا سکتا ہے جب تک نہ بیپسی ہو تب تک ہم اس کا کینسر کا ٹریٹمنٹ نہیں کرتے ہیں جی سرندر جی کائکر میں کال کرنے کے لیے آپ کو بہت بہت دھنیا وائز شاید آپ کے پرشنے کا اتتر آپ کو مل گیا ہو جی ڈاکٹر صاحب ہم بات کر رہے تھے بریسٹ کینسر کی لکشنوں کے بعد میں بریسٹ کینسر جو ہمارے دیش میں بھی بڑا کومن کینسر ہے مگر پوری وشو میں سب سے کومن کینسر محلاؤں میں پایا جاتا ہے اس میں دیکھا گیا ہے سب سے پرومک لکشن ہے کہ محلاؤں کے سطن میں دائنے سطن میں گانٹ کا ہونا وہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے گانٹ میں درد نہیں ہوتی وہ گانٹ بنتی ہے پہلا لکشن ہے دوسرا لکشن دیکھا گیا ہے ہمارے جو اس کا سکن ہوتا ہے بریسٹ کا وہ اندر کی اور دھستا ہے یا نپل اندر کی اور دھست جاتا ہے یہ بھی لکشن دیکھے گیا ہے دوسرا ہے ہمارے جو کندہ کندے نیچے بگل میں گانٹیں بڑھ جاتی ہیں یہ کومن لکشن دیکھے جاتے ہیں بریسٹ کینسر میں اگر ان لکشن سے کوئی بھی محلہ گرسٹ ہے تو اپنا سمیہ سے سمیہ پہ اپنی جانچ کروا لیں دوکٹر صاحب یہاں جاننا چاہیں گے لنگ کینسر کی بھی آپ نے بات کی بہت کومن جو ہے وہ پرشوں میں اور محلاؤں میں بھی دیکھنے کو ملتا ہے تو اس کی کیا لکشن رہتے ہیں لنگ کینسر جو میں نے بتایا آپ کو پرشوں میں تو نمبر ون کینسر ہے محلاؤں میں بھی دوسرے یا تیسرے نمبر بتاؤں کارن کیا ہے سب سے پہلے دوم رپان کا پریوک کرنا جو لوگ سموکنگ کسی کی روپ میں یا حکا پیئے ہیں یا بیڈی پیئے ہیں ان میں دیکھا گیا کہ لنگ کینسر کومن ہے اس کے علاوہ انوارمنٹل پولیشن جو واتا وارن میں پردوشن ہو ان میں دیکھا گیا کہ لنگ کینسر بڑا کومن ہے اب آپ پوچھ رہے ہیں لکشن کیا ہوتے ہیں میں نے بولا کافی سمیہ تک اگر کسی کو خانسی رہے ہو خانسی کا علاج کے باوجود بھی ہے ٹریٹمنٹ یہ علاج ٹھیک نہیں ہو رہا ہو تو ہمیشہ شک کرنے کہیں اوپر سے بیڑیاں سگریٹ پینے کے اس میں ہسٹری ہو تو لنگ کینسر ہو سکتا ہے اس کے علاوہ سانس چڑھنا خانسی کے ساتھ خون آنا وزن بھار کم ہونا یہ کومن لکشن ہے چھاتی میں درد ہونا یہ کومن لکشن دیکھے جاتے لنگ کینسر میں اگر ایڈوانس سٹیج ہو تو کبھی بھوک کم لگنا یا کبھی بیماری سر میں بھی چلی جاتی ہے دماغ یا لیور میں چلی جاتے تو اس میں ایڈوانس سٹیج میں الگ لکشن آتا ہے مرمین تو کافی سمیہ تک خانسی رہنا سانس کا سانس سانس فولتا ہے اور خانسی کے ساتھ خون آتا ہو نوکتر صاحب اب آپ سے جانا چاہیں گے کہ جی آئی کینسر کی آپ نے بات کی تھی یہ کینسر ہوتا کیا ہے کیا کارن رہتے ہیں اور کیا لکشن رہتے ہیں اس کے جی آئی کینسر میں نے اگر اب ہندی میں بات کریں چھوٹی آت اور بڑی آت یا پیٹ کے کینسر کو گیسٹرو انٹرسٹینل کینسر کہتے ہیں یا چھوٹی آت اور بڑی آت کا کینسر کہا جاتا ہے دیکھیں اگر چھوٹی آت اور بڑی آت کا کینسر ہوتا ہے ان میں مین لکشن دیکھا جاتا ہے کہ لیٹن گرہ سے کبھی کبھار خون چلتا ہے اور یہاں کبھی کبھار کونسٹوقیشن ہو یا ان میں کبھی ڈہیریہ لگے یا لوز موشن لگے یہ common لکشن دیکھے جاتے ہیں جو GI cancer کے hain اگر پیٹ کے اوپر والے حصے يا جس کو ہم stomach cancer کہتے ہیں ان میں کبھی کبھی خون کی الٹیاں ہوتی ہیں یہ common لکشن دیکھے جاتے ہیں یا وجن کا کم ہونا بھو کم لگنا یہ common لکشن دیکھے جاتے ہیں GI cancer یا چھوٹی آتھ لگی آتھ ہی чи پیٹ کے cancer جی ڈاکٹر صاحب جاننا چاہیں گے کہ کس طرح سے جو لنگز جو موں کا اور گلے کا کینسر جو ہوتا ہے اور لنگز کے ساتھ بھی وہ جڑا رہتا ہے تو اس کی کیا کیا لکشن رہتے ہیں سر اور گلے کے کینسر ہی ہماری دش میں بڑے کامن کینسر دیکھے جاتے ہیں انہیں میں دیکھا جاتا ہے کہ اس میں الگ الگ کینسر ہوتے ہیں مکہ کینسر ہے یا سورنالی کا کینسر ہے یہ کامن کینسر دیکھے جاتے ہیں جو مکہ کینسر میں مین کارن ہے سموکنگ یا دھومر پان کا دوسری بات ہے ہمارے دیش میں کئی جگہ گھٹ کا پان مسالہ کھایا جاتے ہیں یہ دیکھا جاتا ہے یہ کامن کینسر ہے مین تو بیڈی اور بیڈی اور سگریٹ پینے سے مینلی سیرور گلے کے کینسر ہوتے ہیں یہاں میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں سیرور گلے کے کینسر کی ساتھ ساتھ اس میں ہارڈ ڈیزیزز اور سوانس کی پروبلم بھی دھومر پانچ سے ہوتی ہیں جی تو یہ دی ہم ساری سافدھانیوں کو بڑھتے ہیں پروپر جو ہے چیک اپ ٹائم لی کر آئے تو ہم اس روک سے بڑھ سکتے ہیں آپ کارکرم میں آئے اتنی اچھی ہمیں جانکاری دی اس کے لیے آپ کا بہت بہت دھنیواد آج کارکرم میں بس اتنا ہی ہمیں دیجئے اجازت نمسکار